مجھے اپنی زندگی میں دو چیزیں بہت عزیز ہیں ایک تو میرا سیل فون اور دوسرا ٹی وی ریموٹ کنٹرول کے سیل ہاں بیوی بچے بھی اہم ہیں بہت اہم ہیں لیکن آپ پوچھیں گے کہ ریموٹ کنٹرول سے زیادہ اس کے سیل کو کیوں اہم کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی ریموٹ کنٹرول تو مجھے روز مل جاتا ہے کبھی کسی دراز میں کبھی ٹیبل کی اوپر کبھی ٹیبل کی نیچے کبھی کشن کے درمیان لیکن جب میں اسے استعمال کرنے لگتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ سمہو اس میں سے سیل نکل کر کہیں چلے گئے ہیں پھر ان سیلوں کی تلاش شروع ہوتی ہے تو کوئی سیل ٹی وی ٹرولی کے ٹائر کے نیچے سے ملتا ہے کوئی سیل کسی وال کلوک میں اپنی خدمات انجام دیتا پایا جاتا ہے میں ابھی دکھ اس وجہ کا پتہ نہیں چلا سکا کہ ٹی وی ریموٹ کے سیل ادھر ادھر کیوں چلے جاتے ہیں خیر کوئی کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے جب ٹی وی ریموٹ کے سیل اس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں یہ وہ دن ہوتا ہے جب سیل ختم ہو چکے ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے جب ایسا ہو یعنی سیل ختم ہو جائے تو کچھ لوگ ریموٹ کنٹرول کو تھپڑ مارنے لگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے باقی کام زور زبردستی کرائے جا سکتے ہیں ایسے ہی تھپڑ مار کر ریموٹ کے سیل بھی چلائے جا سکتے ہیں مجھے اس سوچ سے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس سے ہے کہ تھپڑ مارنے سے ریموٹ کنٹرول چل بھی پڑتا ہے خیر ریموٹ کنٹرول سے سیل غائب ہو جائے تو زندگی بورنگ ہو جاتی ہے زندگی سے سیل فون غائب ہو جائے تو بھی بہت بوریت ہوتی ہے اور جیسے ریموٹ کنٹرول کے سیل عادتاً غائب ہو جاتے ہیں اسی طرح سیل فون کو بھی غائب ہونے کی بہت عادت ہوتی ہے سہولت یہ ہے کہ سیل فون پر بیل مار کر اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے ریموٹ کنٹرول پر بیل نہیں ماری جا سکتی ریموٹ کنٹرول پر جھگڑے بہت ہوتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ ریموٹ مجھے دو میں نے خبریں دیکھنی ہیں دوسرا کہتا ہے کہ پہلے میرا ڈراما ختم ہوگا پھر تمہیں ریموٹ ملے گا یہ حالات بھی آ جاتے ہیں کہ ایک امیدوار کہتا ہے تمہیں ریموٹ کے لیے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا تو دوسرا کہتا ہے اچھا کدھر ہے میری بندوق جیسے دو ملاؤں میں مرغی حرام ہوتی ہے اسی طرح دو بندوں میں ریموٹ کنٹرول حرام ہو جاتا ہے اسی قسم کی لڑائی سیل فون کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کبھی اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا اور کبھی اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے میرا فون کیوں اٹھایا چلو واپس کرو فوراں اور جو کبھی بیوی اپنے شوہر کا فون اٹھا لے اور اس کی تلاشی بھی لے لے تو سارے محلے کو پتا چلتا ہے کہ آج جھگڑا ریموٹ کی وجہ سے نہیں ہوا جیسے ٹی وی ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہے ایسے ہی کچھ بندے بھی ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں یعنی حرکت وہ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے بٹن کوئی اور دبا رہا ہوتا ہے کسی کا ریموٹ کنٹرول اس کی بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی کا باس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بندہ بیچارہ بس یہی کہتا رہ جاتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا ریموٹ تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے موسیقی